السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چاہیے آج کیسے ویڈیو میں بتاؤں گا اور نیت کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے مکمل جانکاری اب تک پہنچاؤں گا اس ویڈیو میں آخر تک جڑے رہے تو محرم کے جو مہینے میں روزے رکھتے ہیں یہ محرم کے روزے جو ہیں یہ نفلی روزے ہیں اور نفلی روزے کے جو نیت ہیں وہ مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور صبح سادق کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور سحری کے وقت بھی کر سکتے ہیں یہ زوال سے پہلے پہلے کا وقت ہے اگر مغرب کے بعد نیت کرتے ہیں تو کس طرح نیت کرنی جائیے یہ سمات کریں نوائتوان اسوما غدل للہ تعالی من شہر المحرم حاضر نیت کی میں نے کل کے دن کے اس مہینے محرم کے اللہ تعالیٰ کے لئے یہ مغرب کے بعد کے نیت ہے اور اگر کوئی شخص سحری کے بعد نیت کرتا ہے یعنی طلوع فجر کے بعد نیت کرتا ہے تو اس وقت نیت کس طرح کرنی چاہیے یہ سمات کریں نوائتوان اسوما حاضر یوم للہ تعالی من شہر المحرم حاضر کہ نیت کی میں نے آج کے دن اس مہینے محرم کے روزے کے رکھنے کی واسطی اللہ تعالیٰ کے یعنی جب وہ طلوع فجر کے بعد نیت کرتا ہے تو اس میں اس وقت کا نام لینا ہے کہ میں نے آج کے دن کے روزے کا نیت کیا ہے اور اگر مغرب کے بعد کرتا ہے تو مغرب کے بعد کے نیت کے وقت کہیں کل کے دن کے روزے کا میں نے نیت کی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے محرم کے اس مہینے محرم کے روزے کے تو یہ نیت کرنے کا آسان طریقہ ہے اور مستحب جو ہے سحری کے وقت بھی مستحب ہے نیت کرنا اور مغرب کے بعد بھی نیت کرنا مستحب ہے اس میں کوئی اور دل کے سب سے پہلی بات ہے کہ نیت جو ہے دل کے پکے ارادے کو کہا جاتا ہے اگر آپ نے نیت نہیں کی اور دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا تو یہ بھی روزہ آپ کا ہو جائے گا اس لیے کہ دل کے پکے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے تو امید ہے کہ یہ محرم کے مہینے کے روزہ کی نیت آپ سمجھ گیا ہوں گے گزارش ہے اس کلیب کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں حباب تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ